اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سی بی ای ایل کنسپٹ بیس ایڈوکیشن لرننگ یوٹیوب چینل میں حماد جیسا کہ آپ سٹوڈنٹس کو پتا ہے ہم اس سال دوہزار بائس میں ایڈی سی پارٹ ون اور ایڈی سی پارٹو کی پیپر پریپریشن دوہزار بائس کی سکیم میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں آپ سٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ اس چینل کو جوائن کریں تاکہ اس سال آپ کے پیپرز بہت اچھے ہیں اور ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو وہ گیس دیں پلس سیلیوشن دیں تاکہ آپ کے اس سال جو پیپر ہیں وہ بہت اچھے ہوں آج میں جس کلاس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں اس کلاس کا نیم ہے ایڈی سی پارٹ ون جی بالکل ایڈی سی پارٹ ون اس کی سبجیکٹ ہے ایم بی ایف جسے کہتے ہیں منی بینکنگ فنانس اس کے ہم آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر پندرہ سے اٹھارہ قویسن دیں گے آپ نے صرف وہی پریپیئر کرنے ہیں پلس سیلیوشن بھی پروائیڈ کریں گے اور سمجھائیں گے بھی پلس آدھ میں آپ نے وہی یاد کرنے ہیں جو آپ کو ہم دے رہے ہیں یہ جو ہمارے قویسن ہے یہ تین یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس کے لیے جس میں سرگودہ یونیورسٹی گجرات یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے لیے پنجاب یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو ایٹ کوئیسن آئیں گے ایم بی ایف کے جن میں سے انہوں نے پانچ کرنے ہیں اور سرگودہ اور گجرات یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو نو آئیں گے جس میں سے انہوں نے پہلا کوئیسن ڈیفنیشن والا کمپلسری کرنا ہوتا ہے باقی آٹ کوئیسن ہے اس میں سے انہوں نے چار کرنے ہوتے ہیں تو یہ ویڈیوز کو دھیان سے دیکھئے گا آج ہم کرنے لگیں اپنا question number 1 چلیں question کی طرف چلتے ہیں question آپ کے سامنے ہے function of money دیکھیں money کا topic ہے function of money introduction definition آپ بچوں نے پورا سال پولجز وغیرہ میں introduction اور definition سروں وغیرہ نے آپ کو سمجھایا ہوگا لیکن میں نے آپ کو گنے چونے words سے introduction لکھے دیا ہے اور definition لکھے دیا ہے آپ نے بس یہ ہی یاد کرنا ہے یہ simplی اتنا کافی ہوتا ہے اتنا introduction کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جتنا ہم آپ کو دے رہے ہیں دیکھیں ہم نے پوری سرچ کی ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کو دیتے ہیں کوئی فضول یا فضولیات چیز نہیں ہم آپ کو پروائیڈ کرتے چھوٹا material نہیں آپ کو پروائیڈ کرتے کہ آپ کا نقصان ہو دیکھیں آپ کیا کریں گے سب سے پہلے money کیا ہوتی ہے introduction نے یہ بتایا ہوا ہے کہ پرانے زمانے میں نہ پہلے کی زمانے میں barter system چلا کرتا تھا barter system سے مراد یہ ہوتا تھا exchanging goods with goods جیسے کسی کے پاس بکری ہے اور کسی کے پاس اونٹ ہے بکرے والا کہتا ہے کہ مجھے اونٹ دے دیں مجھے اونٹ کی ضرورت ہے اور اونٹ والا کہتا ہے مجھے بکری دے دیں یا بکرا دے دیں تو اس طرح goods of change ہوا کرتی تھی value نہیں تھی اس میں رکھی جاتی پرانے زمانے حالانکہ بکری کی value دیکھیں اور اونٹ کی value دیکھیں کتنی بڑی زیادہ ہے تو آتے آتے جیسے جیسے ہی دور آگے بڑھتا گیا money آتے گئی money پہلے کس فارم میں آئی پہلے آپ کو بتایا money گولڈ کی شکل میں آئی پھر چاندی کے سکھی آئی پھر کوپر کے سکھی پھر پیپر money یہ ساری جدید چیزیں آتے گئیں یہی انٹروڈکشن میں میں نے آپ کو بتایا ہے آپ definition میں کیا لکھیں گے کہ پیسہ کیا ہے پیسہ پیسہ اتنا وہ instrument ہے جس کی مطلب سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں commodities خرید اکثر نا ورڈز کیا ہوتا ہے commodities commodities goods سیم چیز ہے آپ نے اس سے کنفیوز نہیں ہونا ان دونوں کا مطلب ہے چیزیں چلے ہم اپنے functions کے بارے میں کچھڑتے ہیں یہ question paper point of view سے بہت زیادہ important ہے اس سال اس question کے آنے کے بہت زیادہ chances ہیں 90% اس کے آنے کے chances ہیں ٹھیک ہے نا تو اس question کو kindly دھیان سے سمجھئے گا function of money میں سب سے پہلے primary function primary function کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں پیسہ آئے آپ پہلا کام اس سے کیا کر سکتے ہیں یہ مطلب ہوتا ہے primary functions کا سب سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں medium of vaccine دیکھیں پیسے کو عیزت تبادلے کے لیے use کر سکتے ہیں آپ کو پاس اردو بتائی گئی ہے اس سے زیادہ better چیز تو نہیں آپ کے لیے ہو سکتی سمجھایا گیا ساتھ میں میں خود اپنے ورز میں بھی سمجھا رہا ہوں اردو کے ذریعے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں heading کے ساتھ تبادلے کا ذریعہ سے کیا مراد ہے کہ آپ پیسے کے ذریعے چیز خرید سکتے ہیں پیسہ دو چیز لو پیسہ دو چیز لو دوسرا دیکھئے گا measuring of value اس کا مطلب یہ ہے measuring of value سے مراد یہ ہے کہ پیسے کی مطلب سے ہم کسی بھی چیز کا پائین کر سکتے ہیں پہچان کر سکتے ہیں اس کی value identify کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے مثال کے طور پر اگر میں نے پینسل لینی ہے تو مجھے اتنا پتا چال سکتا ہے کہ مجھے دس روپے کی ضرورت ہے اگر میں نے کوئی board marker لینی ہے یا میں نے کوئی copy لینی ہے register لینی ہے تو اس کے لیے اس خاص چیز کے لیے میں خاص amount میرے دباہ کے اندر ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ ہمیں کیا سکھاتا ہے پیسہ ہمیں money ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز کی آپ نے پہچان اس طرح کر رہی ہے اب آگے چلتے ہیں secondary functions primary functions کے بعد کیا آتے ہیں secondary functions secondary functions کا مطلب ہوتا ہے آپ اس سے اور کیا کام کر سکتے ہیں پیسے سے number one storing of purchasing power پیسے کو آپ کہیں پہ بھی store کر سکتے ہیں مطلب اپنے گھر میں store کر لیں bank میں store کر لیں کہیں پہ بھی store کر لیں سال کر لیں دو سال کر لیں پناہ سال کر لیں بیچ سال کر لیں تو آپ کو فرق نہیں پڑتا پیسے کو بھی اس سے فرق پڑتا اس کی value میں بھی نہیں کمی آتی mean of transferring purchasing power آگے والا point دیکھیں پیسے کو پیسے کی مدد سے خریدی ہوئی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں یا پیسے کو بھی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں تو اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ پیسے کی پیسے کی value کبھی ختم نہیں ہوتی اس کو آپ کہیں پہ بھی transfer کر سکتے ہیں آگے دیکھیں number three market mechanism اس کا مطلب یہ ہے پیسے کی مدد سے آپ market کے اندر demand اور supply کو demand اور supply کو جان سکتے ہیں demand means پیسے کی مدد سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اس سال کتنی چیزیں کتنی چیزوں کی demand ہے سردیوں کے کپڑوں کی demand اس سال کتنی ہے وہ in terms of کس میں میر کرتے ہیں پیسے میں میر کرتے ہیں اس سال demand دو کروڑ روپے کی چیزیں فری دیں گے سپلائی کا جی اس سال ہم نے جو market میں سردیوں کا کپڑے پھینکے ہیں وہ جی اس سال ہم نے پورا مال پانچ کروڑ کا ہم نے مال پھینکا ہے تو 5 کروڑ 2 کروڑ یہ کیا ہے یہ پیسے بھی ہم بتا رہے ہیں تو اس طرح یہ market mechanism اب دیکھیں آپ کے پاس آگے پوائنٹ کیا آ جاتا ہے instrument of modern economy دیکھیں پیسے کی مدد سے آگے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے پریشانی آپ نے ہونا جدید دور میں پیسے کی مدد سے ہم economy کو جان سکتے ہیں economy کے اندر benefits اٹھا سکتے ہیں کیسے جدید دور میں پیسے کی مدد سے ہم اپنے economy معاشیت کے نظام کو ہم بہت better کر سکتے ہیں کیونکہ پیسے کی مدد سے ہم نے industry لگانی ہے پیسے کی مدد سے ہم نے زراعت کے شعبے کو اچھا کرنا ہے پیسے ہی کی مدد سے ہم نے کیا کرنا ہے نوکرییں دینی ہے پیسے کی ہی مدد سے ہم نے بڑے بڑے کاروبار develop کرنے ہیں پیسے کو ہی جانا جاتا ہے GDP میں پیسے کو ہی جانا جاتا ہے national net national production میں ٹھیک ہے نا تو آپ نے اس میں یہی لکھنا ہے کہ پیسے کی جدید دور کی economy میں پیسے کی بہت بڑی اہمیت ہے monetary and physical management tool لیکن اس میں آپ یہ لکھیں گے monetary میں نے اس کی اردو نہیں لکھی کیونکہ یہ سمجھانے والا point ہے board میں space کام تھی monetary کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارا جو budget بنتا ہے شاید کسی بچے کو پتا ہو اس نے budget دیکھا ہو ہر سال ہمارا جون کے منتھ میں budget بناتی ہے جیسے budget میں رکھا جاتا ہے اس سال ہم نے قیمت اس میں اضافہ کرنا ہے تو وہ قیمت میں price میں اضافہ کرتے ہیں تو وہ in terms of کس میں اضافہ کرتے ہیں پیسوں میں دور پہ بڑھا دوا اس طفح قیمت دور پہ پٹرول کی قیمت کام کار دو وہ آگے monetary policy میں فسیکل policy سے کیا امراض ہوتا ہے کہ government کو اس سال کتنے پیسے جائیں گے پیسہ ہی تو جاتا ہے گورنمنٹ کے پاس اور گورنمنٹ کے پاس کون سا ہم سونا چاندی بیجتے ہیں ٹیکسز کے ذریعے گورنمنٹ پیسے ہی تو پٹھا کرتی ہے اب آگے کرتے ہیں last point سکینڈی function add to modern economy modern economy میں یہ کیسے add ہو سکتا ہے کیسے کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ اپنی معاشیت کو نہ اپنی معاشی ترقی کو پیسے کے ذریعے determine کریں گے مطلب کیا اس میں activities آ جاتی ہیں دیکھیں economy activities تو active سے مراد ہے یہ کسی بھی بندے نے معاشیت میں جانا ہے economy کو اچھا کرنا ہے اگر government نے economy کو اچھا کرنا ہے تو in terms of پیسے اچھا کرے گی مطلب کیا government پیسہ لے گی پیسہ لے کے لوگوں کو دے گی بڑے بڑے investors کو encourage کرے گی اگر investors ملک کے اندر company لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے company لگائیں گے پیسہ ہوگا تو company لگائیں گے دالیں گے کیسے پیسہ ہوگا تو پیسے کی بہت زیادہ value ہے آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے economy sector کے اندر تو آپ کے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے اچھا اب اپنا third point دیکھیں third point آپ کا contingent functions contingent functions کو آپ other function بھی کہہ سکتے ہیں contingent function بھی کہہ سکتے ہیں پیسہ اور مزید کیا کیا کام کر سکتا ہے base of credit اگر آپ ادھار لینا چاہتے ہیں کسی سے bank سے رشتہ دار سے کسی سے ادھار لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا لیں گے ادھار میں پیسہ لیں گے gold تو نہیں نام لیتے کیونکہ gold ادھار میں لے لیا وہ تو آنے والے وقت میں gold کی قیمت بڑھ جے کہ وہ کہے گا بھائی مجھے تو زیادہ کی میں تو تجھے ادھار پر گھوڑ دی ہے بات کو سمجھ رہے ہیں نا point کو پکڑ دی جانا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے distribution of income پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کو مزید تقسیم کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کیا جیسے فرض کریں میرے پاس پیسہ ہو تو میں کیا اس سے مزید تقسیم کر سکتا ہوں میں اس کو اگر میرے پاس پچاس روپے ہیں تو میں دس دس کے پانچ نوڈ لے سکتا ہوں صحیح ہے نا میں پیسے سے کتنے زیادہ مزید کام کر سکتا ہوں تو یہ distribution of income یعنی پیسے سے پیسے کو مزید تقسیم کرنا یا پیسے سے مزید کام لینا ٹھیک ہے آگے والا point دیتی ہے equalizing marginal production and utility اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی قیمت پیسے میں ہوتی ہے اس دور میں جو بھی چیز موبائل ہے کمپیوٹر ہے آپ بزار سے شوپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہر چیز پیمنٹ کس میں کرتے ہیں پیسے میں کرتے ہیں پیمنٹ تو ہر چیز کی قیمت کس میں میر کریں گے in terms of money fourth number point increase in utilization of capital دیکھیں پیسے کا utilization کا مطلب استعمال پیسے کا بہت بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں میں اگر اپنے fee دینی ہے میں کھانا کھانا ہے میں کپڑے لینے میں شوپنگ کرنی میں کچھ بھی کرنا اس دنیا میں کچھ بھی کرنا استعمال کس کا کرتے ہیں sale and purchase کس میں ہوتی ہے پیسے میں ہوتی ہے تو یہ utilization پیسے کا زیادہ utilization ہے آگے کرتے ہیں 5th number maintaining repayment capacity دیکھیں اس کا میں اردو نہیں لکھی کیونکہ space کام تھی آپ سمجھ آیا کریں میری point کو ذہن میں لے کے copy pen note done کر لینا repayment capacity کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں میں نے payment کی ہے میں نے ایک چیز دی میں نے دکاندار کو payment کر دی اگر دکاندار نے مجھے واپس کرنا ہے مجھے مال نہیں پسند آیا مجھے مال نہیں پسند آیا میں نے اپنا مال لے مجھے پیسے واپس کر دیں میرے تو وہ مجھے پیسے ہی واپس کر گ نا وہ مجھے یہ نہیں نہ بولے کہ میں تجھے gold واپس کرتا ہوں تو یہ maintaining repayment capacity اس کے بعد دیکھیں اگر کسی ملک نے international دوسرے ملکوں کے ساتھ trade کرنی ہے تجارت کرنی ہے لین دین کرنی ہے چیزوں کی تو وہ payment کس میں کرتے ہیں وہ فرض کریں ہم چائنہ کو مال بیجتے کوئی بھی چیز بیجی چائنہ کو گندم بیجی چائنہ ہم سے گندم لے گا ہمیں کیا دے گا پیسے دے گا نا gold تو نہیں نہ دے گا چاندی تو نہیں دے گا تو یہ آپ کا ایک فل فلیج کمپلیٹ کوئیسن ہے اس کوئیسن میں میں نے 6 پوائنٹ اس کے سکس پوائنٹ سکینڈری کے اور 2 پوائنٹ پرائیمری کے 14 پوائنٹ میں بتائیں آپ نے بھی یہ ہی کرنی ہے ہمارے ویڈیو پلس سلویشن دینے کا مقصد کیا ہے آپ کو اتنے پوائنٹ سکروائی جیترے آپ کے پیپر کے لیے میکس ضروری ہیں اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو کو آپ میں بہت غور سے کرنا ہے بہت important question ہے اس سال یہ لازمی آئے گا آنے والے وقت میں ہم آپ کو اس وزیر لیکچر پروائیڈ کرتے رہیں گے اپنا خیار رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ